ہلو سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے تو چلے میں آج آپ کے لیے بکرہ اید کے حساب سے آپ کے لیے لائیوں دم پخت یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا تو اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک تو کیا کریں اور یہ بہت آسان ہے میں نے بیف لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ مٹن لے سکتی ہیں تو جو آپ کو اچھا لگے جیسے بھی یہ بیف کا ہے گوشت میرے پاس تو میں نے بھولا چلے ہیں عید کے لحاظ سے بناتے ہیں یہ تھوڑے سے آلو ہیں ایک آلو لیا ہے میں نے کیونکہ میرے پاس گوشت کم ہے یہ لسن ہے نیبو ہے ادرک ہے یہ چلے ہم اس کو جماتے ہیں ویسے تو یہ ہانڈی میں بنتا ہے لیکن میں نے بھولا چلو پتیلی میں بناتے ہیں یا کڑھائی میں بناتے ہیں کیونکہ آج کل کسی کے پاس بھی ہانڈی نہیں ہوتی اگر آپ ہانڈی میں بنائیں گے تو اس میں ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو میرے پاس نہیں تھی تو اس لیے میں جو ہے وہ کڑھائی میں بنا رہی ہوں اگر آپ کبھی جو دل چاہے اس میں بنا سکتے ہیں یہ بہت ایزی ہے مٹن میں آپ بنائیں گے تو بہت جلدی بن جاتا ہے لیکن یہ بی فیس میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو آپ یہ دیکھیں میں نے یہ سب چیزیں رکھی ہیں چار پانچ ہری مرچیں دو پیاز لی ہے دو ٹیمارٹر ہیں یہ کالی مرچ ہے ایک چمچ اور یہ لسن کیا کہتے ہیں اس سے نمک ہے تو بہت زربان لڑ کھڑا رہی ہے تو مائنڈ مت کیجئے گا یہ ایک مگہ میں نے پانی لیا ہے اور یہ جو ہے تھوڑا سا آئل آئل میں نے بہت کم ڈالا ہے کیونکہ گوشت کا اپنا آئل نکل آتا ہے یہ ہلکی سی آنچ میں نے کی ہے اگر آپ چاہیں تو توا رکھ لیں توا میرا بیزی تھا تو میں نے اس لیے جو پرانے سے ڈھککن ہوتے ہیں وہ لگا دیئے اور بہت کم آج پہ میں نے یہ کڑھائی چڑھا دیئے سب چیزیں ڈال کے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے سب چیز ایک ساتھ ہی ڈال دیئے اور دم پخت میں ایسے ہی ہوتا ہے سب چیز ڈال کے اس کو چڑھا دیتے ہیں اور کم از کم آپ اس کو دو گھنٹے پکائیے گا یہ میں آٹا لگا رہی ہوں یہ میں نے ڈھککن لگا دیا یہ میں نے چاروں طرف سے آٹا لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اب میرا بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دم پہ جا جکا ہے اب یہ دم پہ ہی پکے گا یہ اب تقریباً میں نے دو گھنٹے بعد یہ کھولا ہے دو ڈھائی گھنٹے بعد میں نے جو ہے یہ کھولا ہے یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس کو کاٹنے میں یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے سب چیز گل چکی ہے لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی کھاتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو بھونوں گی کیونکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں کھائیں گے اور یہ دیکھیں بھون چکا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیں تو چلیں پھر ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ بائے بائے لائک ضرور کریے گا بتائیے گا آپ کو کیسا لگتا ہے